آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل اور دگر عزلہ سے بھی عوام نے کسر تعداد میں شرکت کی جلسہ رحمت للعالمین ہوا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور طریقت پر بیان ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان معاشرہ بہت اچھا ہو جائے اور ہمارے بچے اپنے بڑوں اور چھوٹوں کو عزت دینے والے بن جائیں خصوصی توجہ اس بات پر دی جا رہی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے حق پہچانے اور ان کو عطا کریں اور یہ نظام ہمارا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں سے پوری دنیا میں چل رہا ہے خاص کر ہندوستان کے کونے کونے میں چل رہا ہے اور ہماری کافی خانکاہیں کھلی ہوئی ہیں جس میں قرآن اور شریعت کے مطابق ہم نوجوانوں کو تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام پر چلیں اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے محبت کریں اور آپسی نفرتوں کو ختم کر کے ہم سب ایک جھٹ ہو جائیں اتحاد سے رہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک میں جو بادشاہ ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی سارے نظام ہوتے ہیں اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور جو آگے ہوگا حکومت ہمارے ساتھ میں اچھا ہی کرے گی تو حکومت ہمارے ساتھ میں کوئی برا نہیں کرے گی ایسی ہمیں امید حکومت سے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر کے اندر میں ذکر ہو گھر کر کے اندر میں ایک پلاہی کام ہو اور گھر کر کے اندر میں اتحاد اور محبت سے رہا جائے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں اور ہم کامیاب ہو جائیں ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی سے نفرت نہ کرو تو ہم مسلمان بھی کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں ہم مسلمان سب سے محبت چاہتے ہیں چاہے وہ ہند ہو چاہے وہ سیکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہمارا بھائی ہو جب بھی کوئی غیر مسلم ہمارے پاس میں آتا ہے تو ہم اپنی خانقاہوں میں اس کی عزت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کے عدب کے ساتھ میں اس کو ناشتے بھی کراتے ہیں عدب کے ساتھ میں اس کو کھانے بھی کھلاتے ہیں اور عدب کے ساتھ میں جب وہ جاتا ہے تو اس کو باہر تک جانے کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قدم اٹھاتے ہوئے اس کو رخصت کرتے ہیں بس یہی آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں